بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹورنٹس الیکٹرونکس انڈ موڈر فیڈکس میں الیکٹرونکس کا چپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فل ویو ریکٹیفائر اسے پہلے ہم نے ریکٹیفکیشن کی بیسک ڈیفنیشن دیکھی کہ ریکٹیفکیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں کنوائٹ کرتے ہیں اب آلٹرنیٹنگ کرنٹ وہ ہے جو اپنی پولیریٹی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج کرتا ہے ایک ہاف سائیکل کے بعد وہ اپنی پولیریٹی کو ایک دفعہ چینج کر لیتا ہے لیکن جو ڈائریکٹ کرنٹ ہے وہ اپنی پولیریٹی چینج نہیں کرتا اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج نہیں کرتا وہ یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہاف ویو ریکٹیفائر جو ہے وہ انپٹ کے دو ہاف سائیکلز میں سے ایک ہاف سائیکل کو تو یونی ڈیریکشنل بناتا ہے دوسرے ہاف سائیکل کو وہ بلوک کرتا ہے یعنی پوزیٹیو ہاف سائیکل کو وہ ایڈیوز جو ہے وہ آوٹپٹ کی طرف سے ٹرانسفر کر دیتا ہے لیکن جو نیگٹیو ہاف سائیکل ہے وہ اس کو بلوک کر دیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ایوریج ویلیو تھی وہ تھی پیک ویلیو ڈیوائیڈڈ بائی پائی جو کہ کافی کم تھی فل ویو ریکٹی فائر جو ہے اب نام سے ظاہر ہے فل ویو جس کا مطب ہے انپوٹ پہ جو ایسی سائیکل موجود ہے اس کے جو دونوں ہاف سائیں یعنی دو جو اس کے برابر حصے ہیں پوزیٹیو ہاف سائیکل اور نیگٹیو ہاف سائیکل یہ دونوں کو ڈائریکٹ کرنٹ میں کنورٹ کر دے گا اور اس طرح سے جو کرنٹ ہوگا وہ 360 ڈگریز کے لیے لوڈ میں سے گزرے گا پہلے جو وہ ہاف ویو ریکٹی فائر تھا اس کے کیس میں 180 ڈگری کیونکہ ہاف سائیکل جو ہے وہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے تو اس کے لیے کرنٹ جو ہے وہ گزر رہا تھا تو فل ویو ریکٹی فائر یا فل ویو ریکٹی فکیشن تو ہم اس کی دیفنیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں فل ویو ریکٹی فائر گزر ہے وہ یاد مرکنٹ ت manageable دیکھت ہوں جو سائیکل کہ ایک ! سائیکل صدی به کیلی کیونک کرنٹ کے لیتی سائیکل یہاں پر دونوں ہاف سائیکل جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ڈی سی میں the result of full wave rectification is an output voltage with a frequency twice of the input frequency and that pulsate every half cycle of the input اب اس لائن کا کیا مطلب ہے وہ ہمیں اس ڈائیگرام سے پتا چلتا ہے آپ اگر آپ انپوٹ کو چیک کریں یہ انپوٹ پہ آپ کو یہاں سے یہاں تک ایک سائیکل complete دکھائی دیا پھر یہ positive اور یہ negative سائیکل ملا کے یہ دوسرا سائیکل مکمل ہو گیا اور اسی طرح سے یہ تیسرا سائیکل مکمل ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ کو انپوٹ پہ اس وقت تین سائیکلز completely نظر آ رہے ہیں جب آپ اس انپوٹ سگنل کو full wave rectifier میں سے گزار دیں گے تو جو آپ کو output ملے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی اب آپ دیکھیں یہ positive سائیکل as it is یہ والا positive سائیکل آپ کو یہاں پر مل گیا یہ جو negative سائیکل ہے یہ بھی آپ کو output پہ مل گیا لیکن positive ہو کے invert ہو کے اسی طرح دوسرے سائیکل کی دفعہ تیسرے سائیکل کی دفعہ اب آپ دیکھیں انپوٹ پہ یہاں سے چل کے یہاں پر ایک سائیکل مکمل ہوتا تھا یہاں پر صرف ادھر سے چل کے ادھر پہنچنے پہ ایک سائیکل مکمل ہو گیا کیوں سائیکل کا مطلب ہوتا ہے وہ کم سے کم duration جس میں کوئی چیز اپنے آپ کو repeat کر دیتی ہے تو یہاں پر اس point پہ آکے یہ signal اپنے آپ کو repeat کر رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ایک سائیکل یہ دوسرا سائیکل اور یہ تیسرا سائیکل اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک سائیکل دو سائیکل تین سائیکل چار پانچ اور یہ چھے سائیکل پھر کا مطلب ہے انپوٹ پہ اگر تین سائیکل گزرے ہیں تو output پہ چھے سائیکل آپ کو مل رہے ہیں اور اسی duration میں جس دوریشن میں انپوٹ پہ تین سائیکل ہیں اسی ڈیوریشن میں output پہ چھے سائیکل ہیں تو یہاں سے اب آپ اس لائن کو سمجھیں دہ ڈیزلٹ آف فول ویو ریکٹیوکیشن is an output voltage with the frequency twice of the input frequency یعنی input کے تین سائیکل اور پڑ کے چھے سائیکل تو انپوٹ کے مقابلے میں یہاں پر ڈبل فرکوینسی آپ کو مل رہی ہے اور دوسری بات کہ یہاں پر دیکھیں ایک ہاف سائیکل یہاں پر بھی دیکھیں ایک سائیکل مکمل ہو گیا یہاں پر چھے ہاف سائیکل جو ہے وہ موجود ہیں اس سائیڈ پہ اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہیں چھے فول سائیکل جو ہے وہ موجود ہیں جس کا مطلب ہے جب بھی انپوٹ کا ہاف سائیکل مکمل ہوتا ہے اس وقت output کا ایک مکمل سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ output جو ہے وہ پلسیڈ کر یہ پلسیڈ کا مطلب ہے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے ایوری ہاف سائیکل آف دا انپوٹ یعنی جب انپوٹ کا ایک ہاف سائیکل مکمل ہوتا ہے تو اس وقت output کا ایک کمپلیٹ سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اب یہ جو فول ویو ریکٹی فائر ہے اس کو بنانے کے دو میتھڈ ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں دونوں میں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ یعنی پی اینڈ جنکشن استعمال ہوتا ہے ایک جو پہلا میتھڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے سینٹرڈ ٹیپ ٹرانس فورمر اب ٹیپ کا مطلب ابھی ہم جانتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور دوسری جو کنفیگریشن اسو کہا جاتا ہے بریج اریکٹی فائر دونوں ہی ہم نے سٹیڈی کرنے ہیں اور دیکھنا ہے ان کے ان دونوں میں میجر ڈیفرنس جو وہ کہاں بڑھاتا ہے سینٹر ٹیپ ٹرانس فورمر آپ نے اسے پہلے ٹرانس فورمر پڑھا ہے کہ ایک آئی ڈیل ٹرانس فورمر میں سیکنڈری وولٹیج اور پرائیمری وولٹیج کی جو ریشو ہوتی ہے نمبر آف ٹرنز ان سیکنڈری اور نمبر آف ٹرنز ان پرائیمری ان دونوں کی ریشو کے برابر ہوتی ہے اور اس کو این یعنی ٹرانس ٹرانس فورمیشن ریشو بھی کہا جاتا ہے یا ٹرنز ریشو بھی کہا جاتا ہے اب جو سینٹر ٹیپ ٹرانس فورمر ہے اس کی جو سیکنڈری کوئل ہوتی ہے یعنی جو آوٹپٹ والی کوئل ہوتی ہے اس کے بلکل میڈ میں ایک ٹیپنگ لگی بھی ہوتی ہے ٹیپنگ اب آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں آپ جانتے ہیں کہ ٹینک ہوتا ہے بلکل چھت کے اوپر پانی کا ٹینک جو ہے لیکن مختلف جگہوں پہ کچن میں واش روم میں یا سنگ کے اوپر آپ نے اس کے ڈیفرنٹ کنیکشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ آپ نے ایک ٹیپ جو ہے وہ نکالی ہوتی ہے ٹیپ کا مطب کیا ہے یہاں سے پانی نکلے یا فلو کرے جب کوئی چیز تو یہاں پر بھی ٹیپنگ کا مطب کیا ہے ایک ٹرمینل ٹرمینل وہ جو کرنٹ پروائیڈ کر سکے ہے آپ کو یا وولٹیج جو ہے وہ اس کا ایک ٹرمینل کے طور پر ایکٹ کر سکے تو اس کو الیکٹرکل سرکٹ میں ٹیپنگ کہا جاتا ہے اب آپ نے ٹیپنگ کر دی سینٹر میں کوئل اس کا مطب ہے سیکنڈری کوئل کے دو کارنرز تو پہلے ہی تھی تھے ایک تھا بالکل اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ کیونکہ کوئل کے بھی تو دو کارنرز ہوتے ہی ہیں ایک وائر ہی سے تو مل کے کوئل بنی ہوئی ہے تو ایک وائر کا اگر ایک کارنر ہے تو دوسرا کارنر بھی لازمی سی بات ہے ہوگا تو سیکنڈری کوئل کے دو ٹرمینل ایک ٹاپ ٹرمینل اور پوٹم ٹرمینل تو پہلے سے ہی موجود تھے درمیان میں آپ نے ایک ٹیپنگ کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے اب سیکنڈری پہ تین جو ہے وہ ٹیپنگ ہو جائیں گے تو فور فل ویو ریکٹی فکیشن سیٹر ٹیپنگ آف دے سیکنڈری کوئل ڈیوزیلی گراؤنڈیٹ سینٹر والے ٹرمینل کو آپ نے نارملی گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اب وہ گراؤنڈ کرنے کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے یہ دونوں باتیں آپ دیکھ لیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو سیگنل ہوتا ہے وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اوپر سے لے کے جو میڈ والے ٹرمینل کے درمیان آدھا حصہ اور میڈ والے سے لے کے نیچے والے ٹرمینل کے دمائن آدائی سا تو ان دس کیس دس سیکنڈری وولٹیج اس ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ہاف دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا which are equal in مگنیچوڈ دونوں کی پیک ویلیو برابر ہے بٹ آؤٹ او فیز آؤٹ او فیز ہے اس کا مطلب ہے اگر اوپر والے سائیڈ پہ پوزیٹیو سائیکل موجود ہے تو نیچے والا جو حصہ ہے وہاں پر نیگٹیو سائیکل جو ہے وہ موجود ہوگا تو اب سرکٹ کنفیگریشن دیکھتے ہیں کہ اس کی سرکٹ کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں اس سینٹر ٹائپ ریکٹی فائر ایدھا ٹائپ آف فل ویف ریکٹی فائر ڈیٹ یوزیز ٹو ڈائیوٹ اب دو ڈائیوٹ کہاں پر کنیسٹڈ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈری ہے اس کے ساتھ اب آپ نے تین ٹرمینل لکھا لیں ایک سب سے اوپر والا ٹرمینل ایک سب سے نیچے والا ٹرمینل اور ایک درمیان والا ٹرمینل آپ نے جو اوپر والا ٹرمینل ہے اور جو نیچے والا ٹرمینل ہے ان کے ساتھ ایک ایک ڈائیوڈ لگا دینا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درمیان والے کے ساتھ ہم نے کیوں نہیں لگایا تو ہم پہلی کہہ چکے ہیں کہ جو سینٹر ٹیپنگ ہوتی ہے اس کو تو آپ نے گراؤنڈ کرنا ہے تو اگر سینٹر کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے تو مزید تو کوئی اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ نہیں آسکتا دیس لیے سینٹر ٹیپنگ ریکٹی فائر is the type of full wave rectifier that uses two ڈائیوڈ کنیکٹڈ to the secondary of a center tab transformer the input voltage اب input voltage کہاں پر دینا ہے آپ نے primary coil کے اوپر دینا ہے اب وہ primary coil سے transfer ہوتا ہے secondary coil کی طرف through mutual induction اور جو secondary coil ہے وہاں پر آپ نے اس secondary voltage کے دو برابر حصے کر دی ہیں جو دونوں magnitude میں برابر ہیں لیکن ڈائریکشن میں جو ہے یعنی ان کا جو polarity ہے وہ دوسری سے opposite ہے half of the total secondary voltage appears between the center tapped and each end of the secondary winding یعنی center or top center or bottom اب ان دونوں کے درمیان half of voltage appear ہوگا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک primary coil ہے جہاں پر آپ نے یہ input AC voltage جو ہے وہ apply کر دی ہے یہ درمیان میں دو vertical lines جو کہ core کو ظاہر کرے یعنی iron کا frame جس کی اوپر آپ نے یہ coils کو لپیٹا ہوا ہے یہ secondary coil آپ دیکھیں آپ اس secondary coil اب اس secondary coil کا ایک اپر terminal ہے یہ اور ایک یہ lower terminal ہے درمیان میں دیکھیں یہ آپ نے ڈاٹ لگا کے اسے کہا جاتا ہے tap کر دیا آپ نے بلکل mid میں ایک اور terminal باہر نکالا اور اس terminal کو کیا کر دیا ground کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ top terminal اور ground terminal کے درمیان half voltage مل رہا آپ کو v secondary divided by two اور یہ درمیان والا terminal اور یہ bottom terminal ان کے درمیان بھی آپ کو half voltage یہ مل رہا ہے جو دونوں میں فرق دیکھیں کہ اوپر اگر positive half cycle ہے تو نیچے negative half cycle ہے اوپر جب negative half cycle آئے گا تو نیچے positive half cycle آ جائے گا یہ ہوگے بات اب یہ دونوں ڈایوڈز ہیں یہ ڈی ون ہے اور یہ ڈی ٹو ہیں ان دونوں ڈایوڈز کے جو end terminals ہیں ان کو تو اپنے ملا دیا اور ملانے کے بعد جو load resistance ہے اس کا ایک terminal ادھر سے connect کر دیا اس کا مطلب ہے یہ والا terminal output terminal کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن جب بھی voltage معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ reference کے لحاظ سے معلوم کرنا ہوتا ہے اور reference terminal وہ ہوتا ہے جس کو zero volt assign کر دیا جائے تو آپ نے load کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ground کر دینا ہے اب ground کیسے کیا جائے گا کیا اس کو ایک تار کے ذریعے زمین کے ساتھ connect کیا جائے گا نہیں ground وہ terminal ہوتا ہے جس کا potential zero volt یعنی assume کیا جاتا ہے تو اس کا جو نیچے والا terminal ہوگا وہ اس پوائنٹ کے ساتھ connect ہو جائے گا یہ center tapping کے ساتھ کیونکہ center tab بھی تو ground ہے اس کو بھی ground کیا جائے گا تو ground یا neutral means the terminal which is at zero volt یعنی electrical circuit میں جو terminal zero volt کے اوپر ہوتا ہے اس کو ایک ہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو connection آتے ہیں تو اس میں دو وائرز ہوتی ہیں ایک red ہوتی اور ایک black ایک کو کیا کہا جاتا ہے live wire کہا جاتا ہے اور ایک کو neutral کہا جاتا ہے تو یہ neutral means zero volt اب آپ ورکنگ دیکھ لیں جب positive cycle آئے گا یہ دیکھیں یہ positive half cycle آیا اوپر والا terminal positive ہو گیا اور یہ نیچے والا terminal negative ہو گیا آپ کو پتہ جب پی ریجن پوزیٹیو سے جڑ جائے اور این نیگٹیو سے جڑ جائے یا پی ہائی سے جڑ جائے اور این ریجن جو ہے وہ لو وولٹے سے جڑ جائے تو ڈائیوڈ فارورڈ بائیسٹ ہوتا ہے اس صورتحال میں یہ ڈائیوڈ ڈی ون فارورڈ بائیسٹ ہے کیونکہ اس کا دیکھیں یہ پی ریجن پوزیٹیو سے connect ہے اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ n region ہے یہ ground کے ساتھ یعنی لو وولٹیج کے ساتھ connect ہے تو it means یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائیسٹ ہے اب current positive سے start ہوگا ڈی ون میں سے گزرے گا اور گزرنے کے بعد اس terminal پہ پہنچ جائے گا یہاں پر دو راستے ہیں یا تو load کے اندر داخل ہو جائے یا اس ڈی ٹو والی سائٹ پہ چلا جائے اب ڈی ٹو کو ذرا observe کریں ڈی ٹو کا یہ جو پی ریجن ہے یہ ادھر negative کے ساتھ connect ہے یہ negative ہے اس کے ساتھ یہ اس کا پی ریجن connected ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا پی ریجن نیگٹیو یعنی لو وولٹی کے ساتھ connected ہے اور یہ اس کا ڈی جن یہ ڈی جن گراؤنڈ سے connected ڈی گراؤنڈ نیگٹیو کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پی پہ لو وولٹیج اور ان پہ ہائی وولٹیج تو یہ ریورس بائیس ہے اس لئے اس کو ریڈ کلر میں جو ہے وہ یہاں پر شوک ہیا گیا تو ڈی ون میں سے current گزرنے کے بعد جب ادھر پہنچا بیشک دو راستے سے لیکن ایک کراسہ بند ہے یہ ڈی ٹو ناراض ہے یعنی ریورس بائیس ہے تو یہ current کو flow نہیں کرنے جائے گا سارا current load میں داخل ہو جائے گا اور incoming current is always taken as positive یہ کرنٹ law میں convention آپ نے پڑی بھی ہے کہ کسی بھی node کی جانب جب current آتا ہے تو اس کو positive treat کیا جاتا ہے تو current اندر کی جانب داخل ہو رہا ہے وہ positive ہے تو یہ output voltage آپ کو مل رہا ہے یہ جو output voltage آپ کو ملا ہے نا یہ آپ کو secondary voltage کا half ملا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا جو نیچے والا half voltage ہے وہ تو استعمال ہی نہیں ہوا نا کیونکہ یہ والا ڈائیوڈ تو ویتے ہی reverse بائیس رہے اوپر والا جو half voltage جو یہاں پر آ رہا تھا top terminal اور ground کے درمیان یہ ان دونوں کے درمیان یہی جو ہے وہ کنزیوم ہوا ہے جو میں یہاں براپ کو یعنی یہ جو پر والا half ہے نا یہ ہے ہی secondary by 2 یہ والا voltage کیا ہو گیا کنزیوم ہو گیا اس کا positive portion دوران دن نیگٹیف سیکل اب انپوٹ پہ یہ نیگٹیف سیکل چوہ وہ آگیا اب نیگٹیف سیکل آنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ نیچے والا اسہ پوزیٹیو ہو گیا اوپرال ایسا نیگٹیو ہو گیا اب یہ ڈی ون جو پہلے forward by stop reverse ہو گیا اس کو اس لیے pink یا ریڈ کلر میں شو کرتی ہے ڈی ٹو اس کا پی ریجن پاوسٹیف سے جڑ گیا اور انڈ ریجن یہ گراؤنڈ یعنی لوگ کے ساتھ جڑ گیا یہ فارورڈ ہو گیا اب کرنٹ اس میں سے گزرے گا پاوسٹیف سے سٹارٹ ہوا ڈی ٹو میں سے گزرا اور گزرنے کے بعد اس نوڑ کے اوپر آ گیا یہاں پر دو راستہ یا ڈی ون میں داخل ہو جائے یا آر ایل میں داخل ہو جائے ڈی ون ریورس بائیس ہے یا پر کرنٹ داخل نہیں ہو سکتا جسارا کا سارا کرنٹ آر ایل میں جائے گا ابھی بھی کرنٹ دیکھیں اوپر سے نیچے کی جانب سا پھلے بھی کرنڈ اوپر سے نیچے کی جانب تھا ٹوف سے بوٹم کی طرف اب بھی ٹاپ سے بوٹم کی طرف مہلا بھی انکمنگ کرنٹ تھا اب بھی انکم مینگ کرنٹ tive کا مطلب ہے پہلے بھی اور پول پاوسٹیف تھی تو اب بھی اور پک کیا آ رہی ہے پاؤلٹیو آ رہی ہے تو بے شک انپوٹ پر نیگٹیو سائکل آ رہا ہے لیکن سرکٹ کی کنفیگریشن ہی ایتی ہے کہ لوڈ میں ہمیشہ کرنٹ جو ہے وہ کیا ہے داخل اور پوزیٹیو ہے تو اس لیے یہ آپ کے پاس آوٹ پٹ آ رہی ہے اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیچویشن تھی فل ویو ریکٹی فائر یوزنگ سینٹر ٹیبڈ ٹرانس فورمر اب جو دوسری کنفیگریشن ہے فل ویو بریج ریکٹی فائر اس میں آپ چار ڈائیوڈ استعمال کرتے ہیں دو کی بجائے چار چار ڈائیوڈ میں سے دو ڈائیوڈ ڈی ون اور ڈی ٹو اس وقت فارورڈ بائیس ہوتے ہیں جب انپوٹ سائکل کیا ہوتا ہے پاؤسٹیو ہوتا ہے اور جب وہ ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوں گے تو لازمی سی بات ان میں سے کرنٹ بھی گزرے گا اور ان میں سے گزرنے کے بعد وہ کرنٹ لوڈ میں داخل ہوگا تو اس کا مطلب ہے اولٹیج اس ڈیویلپٹ اکروس دن لوڈ ڈیٹ لکس لائک دا پاؤسٹیو ہاف آف آف دا انپوٹ سائکل لینجی طرح کا پاؤسٹیو ہاف انپوٹ پہ موجود ہے اسی طرح کا آپ کو جو ہے وہ لوڈ پہ دکھائی دے گا تو اگر دو ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہے تو باقی ڈائیوڈ کا کیا رول تھا وہ دونوں ڈائیوڈ اس وقت ریورس بائیس ہے جو کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ چار ڈائیوڈ بریج کی شکل میں لگے ہوئے ہیں ویڈ سٹون بریج کو ریکال کریں ایف ایسی چپٹر نمبر تھرٹین کا لاسٹ ٹاپک ویڈ سٹون بریج میں چار رزیسٹر اس طرح سے کنیکٹڈ کے تھے یہاں پر ڈائیوڈ ہیں یہ دو ڈائیوڈ دیکھیں ڈی ون اور یہ ڈی ٹو جو اس وقت گرین دکھائے دے رہے ہیں دیکھیں یہ بلکل پارلل دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بیتر دیکھنے میں اور یہ ڈائیوڈ ڈی ٹری اور ڈی فور ہے یہ آپ کو یوں اس طرح سے ایک دوسرے کے پیرلل جو ہے وہ کنفیگریشن میں دکھائی دے رہے ہیں انپوٹ پہ آپ نے دیا پاؤزیٹیو سائیکل تو سیکنڈری کوائل کا اوپر والا حصہ ہوگا پاؤزیٹیو نیچے والا حصہ ہوگا نیگٹیو اب آپ اس بریج کو دیکھیں یہ جو بریج بناوا ہے اس بریج کے چار کورنر دیں ایک بلکل ٹاپ اور ایک باٹم ٹاپ ٹرمینل اور باٹم ٹرمینل کے درمیان تو آپ نے کنیکٹ کر دیا کیا چیز پاور سپلائی یعنی جو ہمارا سیکنڈری والٹیجہ وہ یہاں پر دے دیا اب دو ٹرمین مزید بچے ایک رائٹ بچا اور ایک کیا بچا لیفٹ بچا رائٹ کی اوپر آپ نے کیا کیا ہے لوڈ لگایا اور لیفٹ کو کر دیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹر جو ہے اس کا ایک ٹرمینل جو ہے وہ آوٹ پوٹ کے طور پر کام کر رہا ہے یہ والا اور لوہ ٹرمینل ریفرنس یعنی زیرو بولٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اب جب پوزیٹیف ہاف سیکل آیا تو یہ اوپر والا ٹرمینل ہو گیا پوزیٹیف نیچے والا ٹرمینل ہو گیا نیگیٹیف یہ ڈائیو ڈی ون اور ڈی ٹو اس وقت فارورڈ بائس ہو گئے سب سے پہلے کرنٹ ڈی ون میں سے گزرا تو ڈی ون میں سے گزر کے اس ٹرمینل پہ آ گیا یہاں پر دو راستے ہیں یا ڈی فور میں جانے کا یہ لوڈ میں جانے کا ڈی فور اس وقت ریویسٹ بائیس ہے تو یہاں پر تو کرنٹ جا نہیں سکتا سارا کرنٹ لوڈ میں داخل ہو کے گراؤنڈ میں چلا جائے گا اب کرنٹ گراؤنڈ سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا دیکھیں یہ گراؤنڈ سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا ادھر پہنچا پھر دو راستے ہیں یا ڈی ٹری میں جائے یا ڈی ٹو میں جائے ڈی ٹری ریویسٹ بائیسٹا تھا یہاں پر تو جانے تھا کرنٹ ڈی ٹو میں سے ہوتا ہوا واپس ایدھر ٹرانس فارمر کی جانب اس کا مطبع یہ ہوا کہ ڈائیوڈ ڈی ون میں سے گزرا لوڈ میں داخل ہوا پھر ڈی ٹو میں سے گزرا اور واپس تو دو ڈائیوڈ میں سے کرنٹ جو ہے وہ گزرا لیکن اس لوڈ میں کرنٹ کی ڈیریکشن دیکھیں اوپر سے نیچے کی جانب ہے انکومنگ کرنٹ اور ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ انکومنگ کرنٹ is always taken as positive تو یہ positive ہے تو output پہ جو voltage develop ہوگا وہ بھی positive ہوگا تو جیسا input کا cycle ویسے ہی output پہ voltage develop ہوگیا negative half cycle میں کیا کام ہوتا ہے اب اوپر والا terminal ہوگا negative اور نیچے والا terminal ہوگا positive تو یہ دیکھیں یہ positive اور یہ negative اب جب voltage نے اپنی polarity change کی تو ڈائیوڈ بھی کیا کریں گے اپنی اپنی state کو change کر لیں گے پہلے ڈی ون اور ڈی ٹو فارورڈ بائی سے اس کا مطبع اب دیکھیں وہ reverse بائی دکھائے رہے ہیں ڈی ون اور ڈی ٹو یہ ریڈ کلر میں ڈی سری اور ڈی فور پہلے ریور سے اب یہ فارورڈ دکھائی دے رہے ہیں اب ہم کرنٹ چلاتے ہیں کرنٹ سٹارٹ ہوا positive سے یہ دیکھیں یہ والا terminal positive ہے کیونکہ اس وقت یہ positive سے connected ہے ڈی فور میں سے سب سے پہلے کرنٹ گزرا اور اس پوائنٹ پہ پہنچا اس پوائنٹ پہ دو راستے ہیں یا ڈی ون میں داخل ہونے کا یا لوڈ میں داخل ہونے کا ڈی ون میں نہیں جا سکتا ڈی ون ریورس بائیس ہے کرنٹ ابھی بھی لوڈ میں داخل ہوگا اور انٹرسٹنگ بات کہ لوڈ میں اوپر سے نیچے کی جانب داخل ہو رہا ہے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا تھا جب positive half cycle آیا تھا اس وقت بھی لوڈ میں اوپر سے نیچے کی طرف داخل ہو رہا تھا اب جب negative half cycle آیا تب بھی لوڈ میں اوپر سے نیچے کی جانب داخل ہو رہا ہے تو انکومنگ کرنٹ is always taken as positive اس کا مطلب آؤٹپٹ والٹیج بھی positive ہوگا یہاں پر لوڈ میں داخل ہونے کے بعد گراؤنڈ پر چلا گیا یہ گراؤنڈ میں آگئے گراؤنڈ سے پھر چل کے ادھر پہنچا دو راستے یا ڈی سری میں جائے یا ڈی ٹو میں ڈی ٹو ریورس بائیس ہے تو لازمی سے بات ہے ڈی سری میں سے گزرے گا فارورڈ بائیس ہے تو کرنٹیز میں سے ہوتا ہوا واپس یہاں پر نیگٹیو سائٹ پہ آگیا تو یہ فل ویو بریج ریکٹی فائر کی جو ہے وہ صورتحال ہے اس کا مطلب ہوا کہ جب انپوٹ سائیکل نیگٹیو ہے ڈائیوڈ ڈی ٹری اور ڈی فور فارورڈ بائیس ہے اور کرنٹ جو ہے وہ سیم اسی سمت میں جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں جیسے کہ پوزیٹیو ہاف سائیکل میں ہوا اس سیچویشن میں ڈی ون اور ڈی ٹو کیا ہے ریورس بائیس ہیں تو فل ویو جو ریکٹی فائر آوٹ پوٹ وولٹی جائے وہ آر ایل کے اکراس آپ کو مل رہی ہے اور اس کی شکل کچھ اس طرح کی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو دیکھ لیں انپوٹ پہ دو ہاف سائیکل ہیں ایک پوزیٹیو ہاف سائیکل اور ایک نیگٹیو آوٹ پوٹ پہ آپ کو دو سائیکل جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں دونوں ہی پوزیٹیو ہیں اب دونوں کا کمپیریزن بج ریکٹی فائر میں جو آوٹ پوٹ وولٹی جوتا ہے وہ سیکنڈری وولٹیج کے برابر ہوتا ہے سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر میں جو آوٹ پوٹ وولٹیج ہوتا ہے وہ سیکنڈری وولٹیج کا ہاف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا سینٹر ٹرائپ ٹرانسفارمر جو ہے وہ وولٹیج کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا اور ایک وقت میں ایک ہاف یعنی ایک ہادہ حصہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا جب آپ نے ہافی ریکٹی فائر پڑا تھا تو اس کی ایڈریج ویلیو یا ڈیسی ویلیو جو پڑی سی وہ تھی وی آوٹ ڈیوائیڈ بائی پائی یہاں پر ہے تو وی آوٹ اوپر پائی کیونکہ وہاں پر صرف ایک سائیکل کام یا وہ رہا تھا ریکٹی فیکیشن میں یہاں پر دونوں سائیکل ہی ریکٹی فائی ہو چکے اس لیے یہاں پر آؤٹ پوٹ ویلیو اس کے مقابلے میں کیا ہے ڈبل ہے یہاں پر بھی ویسے ہی ڈبل ہے ہاں آؤٹ پوٹ کرنٹ آؤٹ پوٹی ڈیوائیڈ بائی لوڈ اب آؤٹ پوٹ وولٹی برابر ہے تو وی آؤٹ اوپر پائی تو وی آؤٹ اوپر پائی پوٹ کر دیں ڈیوائیڈ بائی آرل یہاں پر بھی آؤٹ پوٹ کرنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے معلوم کہہ جائے گا جائے یہاں پر اور یہ جو سرکٹس ہوتے ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ ایٹی وان پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہاں ڈیوائیڈ ریکٹی فائر کی ایفیشنسی تھی فورٹی پوائنٹ ٹکس پرسنٹ یا اسکا مکابلے مل ڈبل ایفیشنٹ بس کمپیزن میں بریج ریکٹی فائر زیادہ بہتر اس لی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں آؤٹ پوٹ وولٹیج بی سکنٹری کے برابر ہے یہاں پر آؤٹ پوٹ وولٹیج بی سکنٹری کا حاف ہے ایک سو یہ فائدہ ہوگا دوسری بات یہاں پر آپ کو سینٹر ٹیپ ٹرانس فارمر چاہیے جو کہ مہنگا ہوتا ہے جگہ زیادہ کھیڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسپینسیو بھی بلکی بھی ہے جگہ زیادہ کھیڑے گا بھاری بھی ہوگا آپ کے پاس اس لیے بریج ریکٹی فائر جو ہے وہ زیادہ وائڈلی استعمال ہوتا ہے موبائل کے چارچرز میں لیپ ٹاپ کے ڈاکٹرز میں اور اس کے علاوہ ایسے تمام سرکٹس میں جن کو چلنے کے لیے ڈی سی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو درمیان میں ایک بریج ریکٹی فائر ضرور لگا ہوگا جو ایسی کو ڈی سی میں کم کم کنورٹ کرے گا تو اپنا خیال رکھے گا اس کو اچھی طرح سے ریپیٹ کیجئے گا کوئی اگر کوسٹن آپ کے ذہن میں ہو تو کوسٹن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب نیکس بات یہ جو آٹپوٹ آپ کو مل رہی ہے فل ویو ریکٹی فائر کی اس آٹپوٹ کو ذرا آپ دیکھیں یہ ایک پوزیٹیو سائیکل آپ کو دکھائے دے رہے ہیں بار بار یہ انپوٹ جس پہ ایسی اور آٹپوٹ پہ ڈی سی لیکن یہ ڈی سی سموٹ نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے پلسیٹنگ ڈی سی اب پلسیٹنگ ڈی سی کو سموٹ ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کو فلٹر کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ آپ نے انپوٹ دی اس کے آگے لگا دیا فل ویو ریکٹی فائر یہ کچھ اس طرح کا ہے یہ اب یہ جو فلٹر ہے یہ کیا کام کرے گا یہ جو پلسیز آرہی ہیں اس میں یہ جو فلکچویشنز آرہی ہیں ان فلکچویشن کو کم کرے گا مولٹیج کے لیول کو منٹین کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر فلکچویشن کتنی لارج ہیں زیرو سے میکسیمم اور میکسیمم سے پھر منیمم یہاں پر یہ جو فلکچویشنز ہیں کافی کم ہو چکی ہیں یعنی یہ ابھی بھی ہائی اور لو کے درمیان جو ہے وہ موف تو ضرور کر رہے لیکن ابھی اس کے درمیان پلسز بہت کام ہے اس کو کا جاتا ہے پلس سیٹنگ ڈی سی اس کو کا جاتا ہے ریپلڈ ڈی سی اس میں بھی ریپل آ رہے ہیں ریپل کا مطب بھی فلکچویشن ہی ہوتا ہے لیکن سمال فلکچویشن اب یہاں پر ریکٹی فائر ویڈا فیلٹر آوٹپوٹ ریپلیز اگزیجریٹڈ یہ جو ریپل بولٹے جانا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر بھی تو بڑی زیادہ فلکچویشن موجود ہیں لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے فلکچویشن بڑی یا لارچ کر کے دکھائے گئی ہے پیکٹیکلی یہ فلکچویشن اتنی لارچ جو ہے وہ نہیں ہوتی فیلٹر سرکٹ ہوتا کیا چیز ہے اب دیکھیں یہ وہی والا سرکٹ میں نے پرائیمری کوائل سیکنڈری کوائل آگے یہ بنا دیا بریچ ریکٹی فائر یہاں پر لگا دیا لوڈ بس لوڈریزشن کے پارلل میں ایک کپیسٹر جوڑ دیا جاتا ہے یہ جو کپیسٹر آپ جوڑتے ہیں یہ فلکچو کا کام کرتا ہے کیونکہ کپیسٹر آپ کو پتا ہے ڈی سی سے چارج ہوتا ہے تو جب والٹیج بڑھڑا ہوتا ہے یہ چارج ہو رہا ہوتا ہے جب والٹج کم ہوتا ہے یہ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والٹیج بڑھڑ ہے کپیسٹر چر جو رہا ہے مولٹیج کم ہو رہا ہے کپیسٹر ڈسٹارج ہو رہا ہے پھر مولٹیج بڑھے گا کپیسٹر چار جوٹے گا پھر ڈسٹارج ہوگا چارج ڈسٹارج تو اس کا مطب کیا ہوگا یہ چارجنگ ڈسٹارجنگ ڈسٹارجنگ جو ہے وہ کیا ہوگی ہمیشہ چلتی رہے گی اب یہاں پر فلکٹوشن بہت لارج تھی یہاں پر فلکٹوشن بہتی کم ہوگئی ہیں تو یہاں maximum اور minimum ان دونوں کے درمیان یہ جو gap ہے یا جو difference ہے جو بہتی small ہے تو filter circuit کی مدد سے آپ voltage کو کیا کر سکتے ہیں smooth کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا topic ہے اس topic related اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ